بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھیورز میں ہوں حیدر حیات خان کچھ حرقین قومی اسمبلی جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا وہ مسلم لیگ نواز میں شمولیت افکار کرنے جا رہے ہیں میں ان کے نام آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے مسلم لیگ نواز اور پاکستان کی ایکلز پارٹی جو بڑی پلیٹکل پارٹیز ہیں اس کوالیشن کی جو اس وفاق میں حکومت کر رہا ہے ان کی آپسی لڑائی اب کسی بھی وقت طول پکڑ سکتی ہے اور یہ اسمبلی اسمبلیز جو ہیں یہ پاسیبلی اپنی مدت کی تکمیل سے پہلے شاید کچھیں اس کی دو تین ریزنز ہیں ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز کے اوپر بار بار زور لگا رہی ہے کہ اسمبلیز اپنی مدت کی تکمیل کے بعد ختم ہو یعنی مدت اپنی مکمل کریں اور اس کے بعد ساٹھ روز کے اندر انتخابات ہوں اور اگر ایسا ہوتے تو اکٹوبر میں الیکشنز ہوتے ہیں مسلم لیگ نواز کی کوشش ہے کہ وہ میکسیمم ٹائم گین کریں اور ٹائم گین کرنے کے ل دیتے ہیں تو انتخابات جو ہیں وہ نوے روز میں ہوں گے اور اس کے بعد الیکشنز جو ہیں وہ نومبر میں چلیں گے نومبر میں چلے جائیں گے اچھا دو تین چیزیں ایک تو اس تحقام میں پاکستان پارٹی اس کی گراؤنڈ پر کوئی سٹانڈنگ ہمیں نظر نہیں آرہی گو کے کچھ الیکٹبلز اب اس میں آنے کی تیاریوں میں ہیں لیکن اربن ایریاز میں یہ پارٹی بھوٹ نہیں لے سکے گی انلیس کوئلیشن میں ہوں یہ کوئی سیٹ ایجیسمنٹ کی جائے الیکشن سے پہلے اس کے بعد شاید یہ اربن ایریاز میں کو تھوڑا بہت بھوٹ لے لیں لیکن باوجود اس کی یہ سیٹ بننگ پوزیشن میں اربن ایریاز میں اٹلیس نظر نہیں آرہے سیمیلی پاکستان پیپلز پارٹی جس نے نو مائی کے واقعات کے بعد سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا اس سینس میں کے الیکٹبلز کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کی پنجاب کے اندر کے پی کے اندر بلوچستان میں اندر وہ پہلی وہ اپنے آپ کو سٹرانگ فٹنگ پر لے کے جا رہے ہیں اور مسلم لیگ نواز کی میٹنگ جو بڑی ہارش میٹنگ تھی اس کا تذکرہ میں نے ایک وقت پہلے بھی اپنے وی لوگ کے اندر کیا کہ کون کون سے لوگ شہباز شریف صاحب کو ملے کس کس نے بڑے مفید مشورے دیئے اس میں مندخیر صاحب تھے کاکر صاحب تھے نائم کریم صاحب تھے انہوں نے کیا کیا باتیں کییں کس طرح سے مفید مشورے نائم کریم صاحب نے دیئے اور میں نے بتایا بھی کہ نائم کریم وہ شخص ہے جو مسلم لیگ نواز کے ساتھ بڑا لائل ہے اور مسلم لیگ نواز کو صرف وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ کام کر کے ملک کو صرف کر سکتا تھا لیکن نون لیگ نے اس کو ایجسٹ نہیں کیا اینیویز اب سیچویشن یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو لوگ اسوسیائٹڈ تھے اور تحریک انصاف کو نو مہین کے بعد جو چھوڑ رہے ہیں سب سے پہلے تو پاکستان پلپس پارٹی نے کوشش کی کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کریں ایسے تو پارٹی اگر ایلیکشنز ہوتے ہیں تو وہ کئی بڑی پلیٹکل پارٹی بن کر ابری تو پھر مسلم لیگ نواز کے لیے فیڈل گورنمنٹ میں مین رول لینا اگر کوئیلیشن گورنمنٹ بھی بنتی ہے تو وہ تو مشکل ہو جائے گا تو پھر شاید کچھ لوگوں نے پریشرائز کیا گو کہ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کو تو تھا کہ جی مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جس کے پاس ہوگا وہ تو ایلیکشنز ہی جائے گا پچانویں فیصد ہمارے اپنے لوگ ہیں پانچ فیصد ہم ایڈجسٹ کرنے کا مارزن ہمارے پاس موجود ہیں لیکن اب ان کو اندازہ ہوا ہے کہ سندھ کے اندر مسلم لیگ نواز کی کوئی سٹانڈنگ نہیں ہے کے پی کے اندر بڑی سٹانڈنگ نہیں ہے جو پرانے لویلسٹس ہیں پارٹی لویلسٹس وہ پارٹی کے اندر اتنے ایکٹیو نظر نہیں آ رہے سمیلرلی بلوچستان کے اندر جو بڑے نام تھے وہ پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ساتھ انگیج کر چکی ہے اور جو اب باقی لوگ ہیں جو ابھی سٹل کچھ تھوڑے بہت بڑے نام موجود ہیں وہ مسلم لیگ نواز کو دیکھ تو نہیں رہے تھے پھر شہواز شریف صاحب نے ایک میٹنگے اندر جو پارٹی کے لیڈرشپ ہے بلوچستان کی ان کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ اپنے ساتھ بلوچستان سے انگیج کریں ویسے تو اس میٹنگے اندر نے نکھا ہے کہ ہم اس کے پر پورا ورک کر رہے ہیں ناین کریم صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں اندر خیل صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں کاکر صاحب کے حوالے سے کچھ اطلاعات تھیں کہ شاید کاکر صاحب پارٹی چھوڑ جائیں جو جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے مسلم لیگ نواز بلوچستان کی لیکن وہ چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے ہیں تو مستقبل قریب بتا دے گا اچھا اب situation یہ ہے کہ اس وقت بلوچستان کی لیڈرشپ نے کہا تھا کہ بلوچستان کے ہم لوگوں کے جو کام ہیں وہ فیڈل گرمنٹ نہیں کر رہی جس طرح آپ کو وفاق میں حکومت ملی تھی آپ لوگ کو چاہیے تھے کہ آپ لوگ ہمیں accommodate کرتے ہم لوگ یہاں پر اپنے لوگوں کی کام کرواتے پھر ہم electables کو اپنے ساتھ engage کرنے کی position میں ہوتے ہم اپنا vote bank increase کرنے کی position میں ہوتے لیکن ہمارے party کے جو فیڈل منسٹرز ہیں وہ تو ہمارا فون نہیں اٹھاتے جو coalition میں فیڈل منسٹرز ہیں ان کی میربانی کے وہ فون اٹھا لیتے ہیں لیکن ہمیں ان کے ترلے محنت اور سماجت کرنے کے بعد اپنا کام کروانا پڑتا ہے تو شہباز شریف صاحب نے ان سے کہا تھا کہ نہیں اب آپ پریشان نہ ہوں آپ روم کے معاملات کو میں personally دیکھوں گا اب reportedly پرویز رشید صاحب کی duty ہے کہ وہ بلوچستان کے جو لوگوں کے معاملات ہیں ان کو دیکھے مسلم لیگ نواز بلوچستان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کریں اور electables کو مسلم لیگ نواز بلوچستان کی جو cabinet ہے اس کے ساتھ مل کر electables کو اپنے ساتھ انگیش کریں ایک بڑا انام بلوچستان سے بھی مسلم لیگ نواز کے اندر شمولیت اختیار کر سکتا ہے وہ کون سا نام ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا پہلے پنجاب کیا اگر ذکر کریں تو پنجاب سے دو تین پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاکستان تحریک انصاف کے بڑے لوگ جو electables کہہ سکتے ہیں ان کو کہ وہ electables ہیں وہ الیکشن ورنگ پوزیشن میں ہے اور ساؤتھ پنجاب میں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا ورک کیا ہے سینٹر سے زیادہ ساؤتھ پنجاب میں ان کا ورک ہے کہ وہ maximum سیٹس وہاں پر لیں کیونکہ پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ پنگ موجود ہے تو ساؤتھ پنجاب کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بڑا زور لگا دی تھی مسلم لیگ نواز نے کچھ عرصہ تو اس کو ignore کیا لیکن اب ان کو اندازہ ہوا ہے کہ نہیں وہاں پر ان کو بھی electables کی ضرورت ہے اور مسلم لیگ نواز بھی روابط اپنے تیز کر کرنا شروع کر چکی ہے ساؤتھ پنجاب کے اندر اچھا ایک تو جھنک سے تحریک انصاف کے محبوب سلطان صاحب امیر سلطان صاحب یہ دونے ایکی فیملی سے ہیں ان دونوں کا مسلم لیگ نواز میں آہندہ کچھ روز میں شملیت کا امکان ہے پوسیبلی مریم نواز صاحبہ جو آج روانہ ہو گئی ہیں دبائی گئی ہیں دبائی سے وہ نواز شریف صاحب کے ہمراہ اور اپنی فیملی کے دیگر ارکان کے ہمراہ سعودی عرب جائیں گی وہاں پہ حج کے فریضہ کی ادائیگی کے بعد جب وہ وطن واپس آئیں گی تو پوسیبلی جھنک سے یہ دونوں لوگ صاحب زیادہ محبوب سلطان صاحب اور پاس تھی پھر غلام بی بی بھروانہ صاحبہ ان کا بھی آہ بڑا نام ہے اپنے علاقے کی پولٹکس کے اندر اور یہ میرا خیال ہے کہ دو الیکشنز تو پانٹینیوشلی بیک ٹو بیک دو یا تین الیکشنز جی چکی ہیں تو اب غلام بی بی بھروانہ صاحبہ یہ دوزار تیرہ میں مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر جیتی تھی دوزار اٹھارہ میں قاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جیتی تھی تو اب یہ بھی اگر مسلم لیگ نواز میں آ جاتی ہیں تو لگیا رہا ہے کہ اس سے ایک اور سیٹ مسلم لیگ نواز ساؤتھ پنجاب کے اندر جیتنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اچھا یہ تو ہیں پنجاب کے تین بڑے نام تین بڑی سیٹس اور ان کا ڈینٹ کہیں نہ کہیں پاکستان پیٹلز پارٹی کو ہوگا کیونکہ پاکستان پیٹلز پارٹی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ ساؤتھ پنجاب میں کافی زور لگا رہی ہے کہ الیکشنز ان کے ساتھ ہیں اب بات کریں بلوچستان کی بلوچستان کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ چودری نئی کریم وہ شخص ہے بلوچستان کا جو پارٹی کے ساتھ لائیل اسٹر وہ عہدوں سے ہٹ کر پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن پارٹی نے اس کو جس نہیں کیا پارٹی کو چاہیے تھا کہ اس کو پفاک میں کہیں پر ایڈجسٹ کرتے تھا کہ وہ سرف کرتا ہے وہ ایک بڑا سمارٹ برین ہے اور ایکانومی کو بہت سمجھتے ہیں بزنس کو سمجھتے ہیں تو ان کو ایڈجسٹ کر کے مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ایک تو بلوچستان کے اندر اپنے چونکہ وہ وفاک میں سرف کر رہے ہوتے تو یقینی طور پر انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کا بھی خیال کرنا تھا اور اس کے ساتھ وہ پارٹی بوٹ بین کو انکریز کرنے وے بھی اپنا رول ادا کرتے ابھی انوارالحاق کاکر صاحب سینیٹر جو ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے اور اس کے بعد جام کمال صاحب جو سابق وزیراعلا بلوچستان ہے یہ دونوں اشخاص ان کی ملاقات ہوئی چندرس قبل مریم نواز صاحب سے انہوں نے میٹنگ بھی کی اور اس میٹنگ کے اندر ریپورٹیڈلی باتیں ہوئیں ان کی مسلم لیگ نواز میں شمولیت کی جام کمال صاحب حب سے ان کا تعلق ہے ان کے والد صاحب بھی وزیراعلا رہے چکے ہیں یہ خود بھی دوہزار اٹھارہ کے بعد بلوچستان کے وزیراعلا بنے پھر اپنی پارٹی کے اندر اختلافات کے باعث ان کو سو دے سے سلیفہ دینے پڑا اور اس کے بعد جو ہے عبدالقدوس پرزنجو صاحب جو جام کمال صاحب کے ساتھ سپیکر تھے اور پہلے بھی وزیراعلا رہے کچھ ٹائم کے لیے جب سنا اللہ زہری صاحب چیف نیسٹر بلوچستان تھے تو اس کے بعد عبدالقدوس پرزنجو صاحب چیف نیسٹر بنے تھے تو ابھی پھر دوبارہ عبدالقدوس پرزنجو صاحب بلوچستان کے وزیراعلا بنے اور پارٹی کے اندر تھوڑے سے معاملات خراب تھے بلوچستان موامی پارٹی کیونکہ جس طریقے سے وجود میں آئی اس کا کوئی لمبا مستقبل نظر نہیں آرہا لیکن لگی آرہا ہے کہ بلوچستان موامی پارٹی کی تقسیم ہوگی کچھ لوگ مسلم لیگ نواز کے ساتھ جائیں گے کچھ لوگ پھلسن کی کچھ پارٹی کے ساتھ جائیں گے اور پارٹی خود جو ہے یہ سکویز ہو جائے گی ابھی جام کمال صاحب اور سینیٹر انوار الحق کاکر صاحب پاسبلی مسلم لیگ نواز میں شمولیت افتیار کر لیں گے اس حوالے سے پرویز رشید صاحب کو ٹاسک لیا گیا ہے کہ وہ بلوچستان کی مسلم لیگ نواز کی کیبنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کریں اور اگر وہ سمجھتے ہیں تو پھر عید کے بعد یہ دونوں اشخاص بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کا حصہ بن جائیں گے تو یہ معاملات ہیں پیپلز پارٹی اس کو بڑا غور سے دیکھ رہی ہے لاہور میں ہم نے دیکھا کہ حاصل فلی زرداری صاحب نے اپتما کے کچھ لوگوں سے ملاقات کی گوھر عجاز صاحب کی رہائش کا پر غالباً یہ ملاقات ہوئی اور آسے فلی زرداری صاحب اب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بزنس کمیونٹی کو اور میکسیمم الیکٹر بلز کو اپنے ساتھ انگیش کریں تاکہ عقی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی بنا سکے مہیں مسلم لیگ نواز نے اب خطرے کو بھانپا ہے تھوڑا بہت اور انہوں نے تھوڑا سا کام شروع کیا ہے کہ بڑی پولیٹیکل پارٹی مسلم لیگ نواز ہی بن کروڑا لیکشنز کاب ہوتے ہیں کیا نتائج ان کے ہوں گے وہ تو وقت ہی بتائے گا ارازت دیجئے اللہ حافظ